السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو مجھے پٹارہ کی ایک بات کے پر بہت زیادہ ہسی آئی کہ ہم نے لو ٹائٹل پہ لگا کے رکھی ہے کہ ماما مامی آگئے اور ویڈیو میں جا کے بول رہی ہے آج ہمارے گھر پہ مہمان آنے والے لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گی آگے جا کے بتاؤں گی کہ کون آرہے پھر آگے جا کے کھانا ونا بنا لی تب بتا رہی ہے کہ میرے ماما مامی آ رہے جب اس نے سرپرائز دی نا ماں کو تو بتا رہی ہے کہ یہ میرے ماما مامی ہے یہ رمضان کے اور حلیمہ کے ماں باپ ہے تو یہ لوگ آئے اچھا پتارہ اچھا وہ بتا دی بھئی پہلے تو تُنہیں سسپینڈ بنا کر رکھنے کی کوشش کی کہ اب بھی نہیں بتاؤں گی بعد میں بتاؤں گی جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ جو تُنہیں ٹائٹلز ہم نے لگا کے رکھی تھی اس سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آ کون رہے تُنہیں جب تلق کے وہ لوگ آ نہیں گئے تب تلق کے سرپرائز رکھی تھی اور وہ سرپرائز کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا پٹارہ مٹی یہ بھی بول رہی تھی ہے کہ آپ سب چیلنج کا انتظار کر رہے تھے تو آج نہیں بنا پاؤں گی کل بناوں گی کون بولا پٹارہ کے لوگ انتظار کرتے ہیں تیرے ویڈیو میں ہوتا کیا ہے دیکھ وہ دن تُنہیں کوسر کا نام لی ویوز آ گئے اس کے علاوہ جتنے بھی ویڈیو ہے بینہ کوسر کے ان لوگوں کے اوپر نظر ڈال لے وہ ویوز کے اوپر نظر ڈال لے کوئی بھی چیز کے اوپر تجھے ویوز نہیں آئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تیرا کتنا انتظار کرتے ہیں پاگلوں کی طرح آ کے بولتی ہیں میرا انتظار کر رہے تھے لکھ دیل آنا تیرے اوپر فراڈ عورت سوچو پٹارا جب سے یہ گھر میں گئی ہے تب سے لے کے ابھی تلق کے یہ عورت نے گھر میں اندھیرہ کر کے رکھی تھی پورا گھر پیک کر کے رکھی تھی اور آج جا کے اس نے وہ گھر کو پورا کھولی ہے کھڑکی دروازے سب کچھ کھولی اور اتنا جھوڑ بول رہی تھی کہ میں جالی لگا کے رکھتی ہوں نا تو اس کا بلہ ہے تو وہ جالی بھی کھول لیتا ہے نہیں پٹارا یہ سب جھوٹ تھا فراڈ تھا سوچو کہ آج ہی حلیمہ کی ماں باپ آنے والے تھے اس کے ماما مامی آنے والے تھے اور آج ہی بلہ سمجدار ہو گیا پٹارا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا وہ سمجدار کہ اب ہے نا بلہ سمجدار ہو گیا ہے تو اب ہمیں نا سارا کچھ کھول کے رکھیں گے تاکہ ہوا آتی جاتی رہے ایسے ہی تھا نا پٹارا کتنا جھوڑ بولتی ہے سوچو ان لوگوں کے لیے اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ کیوں ایسا سارا کچھ کی ہے وہ بھی بہت جلدی پتہ چل جائیں گا کہ ان لوگوں کا آنا اس کا سارا کچھ کھول کے رکھنا کوئی اتفاق تو ہے نہیں اس کے پیچھے بات تو ضرور ہے کہ پٹارا جب کھانا بنانے کے لئے گئی تو پیاز کاندہ پٹے ٹیم پہ بول رہی ہے لڑکیوں چوری کا دھیان رکھنا چوری بہت تیج ہے تو پٹارا اتنے دن سے وہی لکھانا بنا رہے نا تب ہی تو تو ان لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے اور اتنے دن میں ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ چوری کتنی تیج ہے کیا بے وقوب بناتی ہے پٹارا چھو یہ بولتی ہے میرے اوپر بہت ساری جمعہ داریاں ہیں ہجار ٹینشن ہیں کھانا یہ بچوں سے بنوا رہی ہے گھر پورا رمضان سمال رہے بچے گھر کے جمعہ داری گھونچو سمال رہے گھونچو کو کوسر سمال رہے پھر بھی یہ بولتی ہے مہیرے اوپر بڑی جمعہ داری ہے میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں سچ میں پٹارا شرم آنی چاہیے تجھے لیکن ایک بات تو بولوں گی کہ جو یہ حلیمہ کے اور رمضان کے ماباپ تھے نا وہ لوگ کش نصیب تھے ان کو کشتر نہیں کانا پڑا کشتر نہیں بنا کے سیوہیاں بناوں گی بولی میرے کو اتنی حسی آئی کہ لوگ کشتر کے نام پہ اتنا دھوئے ہیں کہ یہ بار اس نے سیوہیاں بنانے کا تحقی لیکن وہ سیوہیاں نہیں ہیں یہ جو بےوقوف عورت بناتی ہے نا وہ سیوہیاں نہیں ہیں وہ کیا ہے پتہ ہے وہ جو فالودہ بنتا ہے اس کے اندر جو رہتا ہے نا وہ وہ چیز ہے لیکن یہ سیوہی کی طرح یوز کرتی ہے اس کو اتنی جاہیل عورت ہے پٹھارا ایک بات بتا کہ گھونچو کو تو بول رہی ہے ٹاماتر نہیں لائیا یہ نہیں لائیا وہ نہیں لائیا اور اس کو جب یہ بول رہی ہے کہ تم نے یہ سب نہیں لائے تو بول رہے رہے میں تو نہ دیکھنے ہی بھول گیا اس کا مطلب ہے پٹھارا کہ اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے جبکہ یہ کام ہوتا ہے عورت کا عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور وہ آدمی کو بولتی ہے کہ یہ لے آؤ یا وہ لے آؤ لیکن تجھے تو پتہ تک کہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور تُو بولتی ہے تیرے اوپر جمعیداریاں ہیں کس چیز کی بھئی اور پٹارا نے ریسپی کتنی اچھی دی وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کالے کاندے کو بتا رہی ہے کاندہ ہم نے براؤن کر دیا ہے یہ براؤن کیا ہے پٹارا وہ نا تُو نے کالا کر دی تھی پہلے خود سیکھ جا پکانا پھر دوسروں کو سکھانا پٹارا نے نا ایک بہت بڑا چھوڑ بولی کہ مجھے گاؤں والی فیلنگ چاہیے تھی تو میں نے چار پائی منگائی اور میں نے بہت دین سے ارڈر دے کے رکھی تھی دیکھو آج ہماری چار پائی آئیے کتنا عجیب اتفاق ہے آج ہی گھر کے سارے ونڈو پر دے سب کچھ کھولنا آج ہی چار پائی کا آنا آج ہی لوگوں کے ماں باپ کا آنا کتنا عجیب اتفاق ہے نہیں پٹارا اچھا یہ چار پائی اس نے ارجنت میں منگائی اور پتہ نہیں ہے کہ یہ رینڈ پہ منگائی ہے یا اس نے خود کے لیے مطلب منگائی ہے اور کچھ لوگ بول رہے تھے کہ یہ جو اس کے ماں باپ آئے ہوئے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں ورنہ اتنا مہنگا کیوں منگائیں گی پٹارا تو بھئی پٹارا کو تو پیسے کے بولتی تھی کچھ کرنے کی عادت ہے نا پیسے کو آگ لگانے کی عادت ہے ٹریڈ میل تو اس نے لاکھوں کا لی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں لاکھوں کی لیے اس نے کون سا وہ یوز کرتی ہے تو اگر یہ چار پائی کے پیچھے پیسے کو وہ آگ لگاتی ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس نے یہ چار پائی ارجن میں خریدی ہے منگائی ہے کس کے لیے یہ حلیمہ اور رمضان کے ماں باپ کے لیے کیونکہ اس نے کوئی بھی روم ان لوگوں کو دی نہیں ہے روم میں اس نے گھسنے ہی نہیں دی ان لوگوں کو اس نے ڈیریک چھت پہ چار پائی رکھی اور وہاں پہ ان لوگوں کو فینک دی اٹھا کے کہ جاؤ ادھر پہ رہو اچھا ہوا کہ اس کی گاڑی رکھنے کی جگہ ہے باہر ورنہ تو یہ ان کو گھر میں بھی نہ لیتی یہ ان کو باہر گاڑی کی جگہ ہے وہی پہ چار پائی لگا کے دے دیتی کہ ادھر مرو گھر کے اندر گھسنا مت حالانکہ جے وہ روم میں رمضان اور انیتہ رہتے ہیں وہ روم کے اندر ہیں اب جگہ نہیں ہے ان لوگوں کے جاتے ہی انیتہ اور رمضان کے جاتے ہی جتنا بھی پسا رہا تھا سب اس نے وہ روم میں بھر دی تھی اس کے لیے وہ روم میں اتنی جگہ نہیں ہے وہاں پہ شاید سے ابھی حلیمہ اور وہ انہوں سو رہے ہیں اور رمضان تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو دروازہ بستا ہے وہاں پہ سوتا ہے اس کے ساتھ میں تو پھر جگہ ہے نہیں اور کوئی روم اس کو دینا نہیں تھا اس کے لیے اس نے یہ چار پائی مانگا کے مچھروں میں رکھ دی اور پھر اینڈ میں اتنے جھوڑ بولی کہ میں نے نیچے کا پورشن دے دی ہوں نیچے کا گھر دے دی ہوں روم دے دی ہوں ان لوگ نیچے سو رہے ہیں تو پٹہ رہا تو ایک نمبر کی جھوٹی ہے ان لوگ کوئی نیچے وچھ نہیں سوئے تھے ان لوگ چھت پہ سوئے تھے سمجھ آئی تو ان لوگوں کے لیے چار پائی مانگائی ہے تو کیا تو ان لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چار پائی مانگائی ہے نہیں تو نے ان کو رات سونے کے لیے چار پائی مانگائی ہے ڈوب کے مر جانا چیئے تجھے منوس عورت دیکھو نا حلیمہ کو رمضان کو اور اس کو وانیتا کو اس نے کہاں رکھی تھی چھت پہ رکھی تھی کوئی روم نہیں دی اس نے اس کو علاقہ اممہ والا روم کھالی تا چھاتی تو یہ دے دیتی ان لوگوں کے لئے کتنا ایجی ہو جاتا نا لیکن اس نے بیٹھ والا کوئی روم نہیں دی علاقہ یہ ان لوگوں کو گندہ سمجھتی ہے گندوڑی یہ خود ہے جو دھدد پچیس پچیس دن نہ آتی نہیں ہے کپڑے اس کے چینج نہیں ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو گریبوں سے کتنا گھنناتی ہے کہ ان کو دور رکھتی ہے اپنے بیٹھ روم سے تک کہ اپنے روموں سے اپنے گھر سے دور رکھتی ہے اتنی کوئی یہ بے گہرہ طورت ہے اور یہ چار پائی دکھا کے تو کس کو ہممہ کو بلاک میل کر رہی تھی پٹارا کس کو بلاک میل کر رہی تھی کس کو دکھا رہی تھی یہ چار پائی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے چار پائی کے اوپر گناہ ہوا تھا نیچے یہ سوئی ہوئی تھی مطلب چھپی ہوئی تھی گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایسے ہی تھا نا پٹارا تو اممہ کو ڈھرا رہی ہے مطلب کہ اب وہ آسمان والے پر ویڈیو نہیں ڈال سکتی ہے تو اس طرح کی حرکتیں یہ جرور ہی اممہ کے لیے بھی تھا کیونکہ آج اس نے وہ جھمکا بھی نکالی اور جھمکے کو لے کے اس نے بہت لمبا چوڑا لیکچر دی کہ برا وقت آئیں گا تو یہ بیچ دوں گی لیکن میں کبھی نہیں بیچوں گی کبھی بولتی ہے کیا تو کبھی کیا تو وہ جھمکا دکھانے کا کیا مقصد تھا پٹارا یہ چار پائی دکھانے کا جھمکا دکھانے کا مقصد کیا تھا وہ جھمکے کے پیچھے کیا کہانی ہے پٹارا کہیں وہ تمہارے پہلے اببو نے تو نہیں دیئے تھے تمہاری اممی کو یا کسی بائی فرینڈ نے دیا تھا یا کیا کہانی ہے وہ جھمکا دکھا دکھا کے تو اپنی ماں کو بلیک میل کرتی ہے وہ جھمکے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے تو یہ بھی تو آڈینس کو بتا بھئی بلو تو ہی بتا دے کہ جھمکے کے پیچھے کی کیا کہانی ہے لیکن یہ جھمکا جرور کوئی نہ کوئی کہانی لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ جھمکے کے پیچھے جرور کوئی نہ کوئی رات چھپا ہوا ہے جو کہ پٹارا ہے نا بار بار اپنی ماں کو وہ جھمکے کا یاد دلا کے نا بلیک میل کرتی ہے اب سوچو کہ اگر کہ وہ جھمکے کے پیچھے کوئی کہانی نہ ہوتی تو یہ اس کو بلیک میل کیوں کرتی جبکہ ہماری ایک کلیک ہے ہماری ایک بین ہے اس نے ویڈیو بنائی تھی تو اس نے فاطمہ نے بتائی تھی کہ یہی جھمکہ تھا جو کوثر نے اپنی شادی پہ پہنی تھی مینز کے پٹارا نے یہ جھمکہ اس کو اس کی سادھی پہ پینائی تھی اور یہ جھمکہ اس کی امہ کا نہیں اس کا ہے اس طرح سے پتہ چلا تھا اس کی ویڈیو سے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جھمکہ اس کا ہی ہے مطلب بلو کا وہ اس کے پاس میں رکھنے دیکھے گئی ہوئیں گی کیونکہ اس کو اس کے پر بڑا بھروسہ ہے نا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ میں یہ کرتی ہے نا اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتی ہے تو یہ جھمکے کے پیچھے جرور کوئی نہ کوئی سچ ہوگا کیونکہ جب بھی پیسے کے لیے ان لوگ وہاں پہ پریسان ہوئے ہیں نا تو یا تو سلمہ نے اپنی کوئی چیز بیچی ہے یا تو سلمہ نے اپنی جیب سے دی ہے اگر کہ یہ چیز ان کے پاس ہوتی تو ان لوگ وہاں پہ کام نکال سکتے تھے لیکن بلو نے جھمکہ اس کے پاس چھپا کے رکھی تھی جو کہ وہ نجر آ رہا ہے تو یہ چیز کا مطلب ہی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھمکے سے تو پھر پٹارا کا راج کھلتا ہے کہ کوسر کی سادھی میں اس نے اس کو پینائی تھی ہے نا مطلب کہ کوسر کوئی لوگوں نے کچھ نہیں دیئے تھے اور اگر اس کا جھمکہ کوسر پہن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ شادی اس نے خود کروائی تھی تو یہ خود ایکسپوس ہوتی ہے تو اممہ کو کس لیے بلیک میل کر رہی ہے اممہ کو کس لیے یہ جھمکے دکھاتی ہے تو یہ جھمکے کے پیچھے نہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا راز جرور ہے کہ ماں باپ کے اوپر کہ ان لوگ گھوسے ہیں نا تو وہاں پہ اس کی ماں رونے لگ گئی اور اگر آپ لوگ حلیمہ کو دیکھو گے تو وہ پتہ نہیں کیوں اپنی ماں کو نہ دھکا دے رہی تھی جب اس کی ماں اس سے گلے مل رہی تھی ساری کلیپیں لگاؤں گی اس ریاکشن کے اوپر آپ لوگ جا کے دیکھ لینا تو وہ اس کی ماں کو وہاں پہ دھکا دے رہی تھی اور سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے چاہ پھر حلیمہ کو یہ کیچن میں لے کے جاتی ہے اور حلیمہ کو بولتی ہے تمہارے ماں باپ لینے کے لیے آئے ہے تو تم لوگ جاؤ پھر وہاں سے یہ کلیپ کٹ کرتی ہے پھر حلیمہ وہاں پہ بول رہی ہوتی ہے نہیں میں نہیں جاؤں گی مجھے نہیں جانا ہے اور جب آپ جاؤں گے نا تب ہی میں جاؤں گی وہاں پہ حلیمہ کے بولنے کا آپ لوگ انداز دیکھو ساپ نجر آرہا ہے کہ اس نے جو اسکریپ دی ہے وہ پڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیٹا بیٹی ہے بڑی کے جو بیٹا بیٹی ہے ان لوگ جانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے ماں باپ لے کے بھی جانا چاہتے ہیں بھلا رہے تھے اور پٹارہ ان کو نہیں بھیج رہی ہے مطلب بولتے ہیں ایک بندی بنا کے رکھنا اپنے گھر میں نوکروں کو یا کسی کو بھی تو پٹارہ نے ان کو بندی بنا کے رکھی اپنے گھر میں ان کو جانے نہیں دیتی ہے اب ان کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ لوگ خود بتاؤ اور یہ وہی والی اس کی مامی ہے جو اس طرح کے کالے پیلے کام کرتی ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ تاویز بنانا پھر کسی کے ساتھ میں کچھ کروانا یہ کارنامے کرتی ہے یہی والی مامی اسی کو اس نے دکھا کہ علیدبہ کی شادی میں بتائی تھی کہ یہ مامی ہے نا تاویزے بناتی ہے تو یہ وہی مامی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوسر کے اوپر کچھ کروانے کے لیے اس نے بلائیے اپنی مامی کو یا پھر اس نے بچے اس کے بھیج نہیں رہی تھی ان لوگوں کو آنا پڑا ان کو لینے کے لیے کہ میں آپ کے ہاتھ پیر جوڑتی ہوں پلیس میرے بچوں کو باقش دو میرے بچوں کو لے کے جانے دو ایسا ہی لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی کیونکہ جو میں نے سنی ہوں کہ رمضان اور انیتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے لیکن اس نے حلیمہ کو رکائی تھی کہ میرے گھر میں ابھی کوئی نوکر نہیں ہے کہ جاؤ جب کوئی نوکر آ جائیں گا نا یا تو گاؤں سے انتظام کر کے ہم لوگ بلوا لیں گے اس کے بعد میں تم حلیمہ کو لے کے چلے جانا اور اس کے بعد میں پھر وہ حلیمہ کو لینے کے لیے آیا تو اس نے رمضان کو بھی رکا لی کہ نہیں میں جانے نہیں دوں گی اب انیتا نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پہ رمضان رہے اور اس کے ماں باپ نہیں چاہتے ہیں رمضان کے کہ وہاں پہ حلیمہ رہے کیونکہ حلیمہ کو بھی اس نے گیم کر کے بلائی تھی حلیمہ کو اس نے بلائی تھی کوسر کے لیے کہ حلیمہ کو ہمارے ادھر بھیجو کوسر کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور کوسر کے پاس میں کوئی ہے نہیں تو کوسر کے پاس میں یہ چار چھے مینہ رہیں گی اس کے بعد میں ہم بھیج دیں گے لیکن پھر اتنے کوسر کے پاس میں اس کو جانے ہی نہیں دی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی مامی کو یہ چیز اچھی لگی کہ وہ جو ان کی بیٹی یہ حلیمہ وہ اس کے گھر میں رہے کیونکہ پورے گاؤں کو پتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے اور اس کے سائے سے بھی نا لوگ دور رہنا چاہتے کوئی اس کو مو نہیں لگانا چاہتا اور ان کی تو پوری بیٹی ہی ان کے گھر میں چوبیس گھنٹے رہ رہی ہے تو ان لوگوں کو یہ بات مجھے نہیں لگتا ہے کہ پسند آئی ہوئیں گی اور دوسری بات کہ رمضان کے ساتھ میں جو بھی پٹارا کا چل رہا ہے وہ بات کو لے کے بھی تو ان لوگ پریشان ہوئیں گے نا کہ جو بھی چل رہا ہے آج نہیں تو کل وہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر جھکڑے لپڑے ہوئیں گے مارا ماری مارا ماری مینز کے پٹارا تو لڑکوا بھی دیتی ہے نا لوگوں کو جیسے اس نے کوسر کے بچے کو اوپر بھید دی تو اس طرح سے کچھ ہوگا اس لیے لوگ در کے مارے رمضان کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں جو کہ انیتہ خودی رمضان کو یہاں سے لے کے بھاگی تھی تاکہ وہ اس سے جان چھوڑا سکے یہ ایک سائیکو پاگل مینٹل عورت ہے جو کہ کسی کا بھی نا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہے پیچھے ہی لگ جاتی ہے ہر کسی کے تو اسی لیے اس کے ماں باپ آئے ہے تاکہ وہ لوگ اس سے بات چیت کر کے اس کے ہاتھ پیڑ جوڑ کے اپنے بچے چھوڑا کے لے کے جا سکے اور اس نے کیا کی سمجھ ہی نہیں آئی اور مجھے کہ یہ عورت اٹھی ہے جب سے پلاو بناری پلاو بناری پلاو بناری کر رہی تھی سورت ڈھلنے کے ٹائم پہ اس نے پلاو ریڈی کی بول رہی ہے اب ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے مطلب کہ ان لوگ دوپیر میں آئے تھے نا تب سے لے کے رات تلک کے مطلب مغریب تلک کے اس نے ان لوگوں کو بھوکا رکھی اور مغریب میں کھانا کھلائی ہے دوپیر کا تو مطلب ان لوگوں کو چکن وغیرہ کھلا کے ایسے گھر کو کھلا کھلا دکھا کے کہ دیکھو کتنا اچھا گھر ہے دن رات ہم لوگ کھلا ہی رکھتے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں کوئی کانڈ وانڈ نہیں ہو رہا ہے مطلب کوئی کسٹمر نہیں آتے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ تمہاری بیٹی کو مارتے توڑتے نہیں ہیں یہاں پہ دیکھو سب کھلا کھلا ہے آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہم لوگ حلیمہ کو رمضان کو مار توڑ رہے ہوتے تو دنیا دیکھتی نا یہ سب دکھانا تھا پیٹارا یہ سب دکھانے کے لئے کھلا رکھی تھی سارا کچھ آج ہے نا تب ہی تو تب ہی تو میں بولوں کہ تُو نے آج یہ بینڈو وغیرہ کھول دی کھڑکی پردے مطلب کہ یہ حلیمہ کو اور رمضان کو بھی پیٹر لیتی ہے سوچو جو وہ ٹیڈی بیر پٹا کری تھی تو کیا یہ حلیمہ کو چھوڑتی ہوگی اور رمضان کو چھوڑ دیتی ہوئیں گی میں کہہ تو لگتا ہے انیتہ کو بھی نہیں چھوڑتی ہوئیں گی جب اس کو گھسہ آتا ہوئیں گا ان لوگ کے اوپر ان لوگوں کو بھی پٹی ہوئیں گی ارے یہ سائیکو پاگل عورت ہے کیا سمجھ رہے ہو آپ لوگ اس کو تو یہ سارا کچھ کر کے ان کو چکن وغیرہ کھلا کے اور پھر یہ ان کو فسانہ چاہتی تھی کہ دیکھو میں بہت اچھی ہوں پلیس میرے پاس رہنے دو میں اتنی پگار دے دوں گی میں یہ کر دوں گی میں شادی کروا دوں گی میں اس کا پورا خرچہ اٹھاؤں گی یہ سب وغیرہ کرتی اس کے ساتھ میں اس کے ماں باپ کے اور ان کو رکاتی بچوں کو ادھر ہی رکا لیتی اور پھر شادی میں کیا دیتی پورانا فٹیچر فرنیچر جیسے کہ اپنے بھائی کی لڑکی میں دی تھی شادیگی میں دی تھی تو یہ سارا کچھ اس کا مجھے تو یہی لگ رہے ایک چیز اور دیکھ کے مجھے بڑا افسوس لگا کہ وہ جو آئے تھے نا دونوں جنہیں بڑھا بڑھی ان کو چمس تک کے پکڑنے ہی نہیں آرہا تھا جب ان لوگ کھانا کھا رہے تھے نا والا سین بھی آپ لوگ دیکھنا میں کلیپ لگاتی ہوں ماں پہ ان لوگوں کو چمس تک کے پکڑنے ہی نہیں آرہا تھا اور یہ عورت ان کو جو بڑ جاتی چمس تک کھانا کھلا رہی ہے بتاؤ مطلب یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے بہت ہائی فائی ہے تو بہت زیادہ نامچین ہے بہت بڑے کھاندان کی ہے بہت پیسے والی ہے ارے پٹارا تیرا ابھی بولتی تھی وہ ایسا چینل ہے سمجھیں ابھی تلک کے تیرے ملین تک کے نہیں ہوئے اگر تیرے ملین ہوئے ہوتے نا کب سے تیرا وہ play button آگیا ہوتا سمجھ آئی تو تیرا ابھی تلک کے وہ button ہی نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا کیونکہ تیرے ملین ابھی تلک کے ہوئے ہی نہیں ہے فیک سبسکرائبر کے اوپر YouTube ہلا وہ button نہیں دیتا ہے تو تیرا تو ملین تلک کے چینل نہیں ہے اور views تو تیری اوقات کے حساب سے کتنے آ رہے ہیں وہ سبھی کو نظر آ رہے ہیں تو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی آئیں گا تو وہ ہے نا چمت سے کھانا کھانا چھئے کیوں بھائی ان کو چمت تک کے پکڑنے نہیں آ رہا رہی ہے ان کو چمت سے جبر جتی ہے کھانا کی لا رہی ہے کئی پہ سننا تھے فرض یا چمت سے کھانا سننا تھے ہاتھ سے کھانا جو کہ تم لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے سننا تھے کرنا ادا کرنا تو آئی بڑی تو چمت سے کھانا کھلانے والی اس کے باپ کو چمت پکڑنے ہی نہیں آ رہا ہے مجھے اتنا برا لگا اتنا افسوس لگا کہ بھائی ان لوگوں کو نہیں آتا ہے تو تو کیوں جبر جتی چمت سے کھلا رہی ہے اس کا سسور آئیں گا اس کو بھی چمت سے کھانا کھاؤ اور بھائی اپنے آپ کو وہ سوکار سمجھتی ہے کیا جیسے لوگ دکھاتے ہی نہیں یہاں سے کھاتے ہوئے جو تُو اپنے آپ کو چمت سے کھاتے ہوئے دکھا کہ اپنے آپ کی سوکاری ابھی بولتی تھی کوئی گھٹیا عورت اور پٹارہ سائکو عورت جو ایک کریمینل مائنڈ رکھتی ہے اس کی ایک اور چیز کے پر دھیان دینا کوئی بھی چیز وہ پکاتی ہے تو وہ پہلے خود کھاتی ہے اور ہم لوگ میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح سے کھانے کو جھوٹا کرنا ہے اور وہ ہے اس طرح کا مائنڈ رکھتی ہے کہ میں کماری ہوں تو سب سے پہلے میں کھاؤں گی باقی سب میرا جھوٹا کھائیں گے اور یہ حرکت یہ ڈیلی کرتی ہے جب بھی کوئی آئیں گا یا یہ کھانا بنائیں گی تو یہ جھوٹا کر کے ہی کھلاتی ہے یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے یہ بلکل مجھے اچھی نہیں لگتی اس کی حرکت اور یہ عورت جات کو کرنا بھی نہیں چاہیے جب لوگوں نے ایک اور چیچ کے پر گوھر کیا جب رمضان کے ماں باپ آئے تو رمضان سے نہیں ملے اور چائے وغیرہ بھی دینا تھا تو حلیمہ نے جا کے دی اور اوپر چھت پہ بھی جب یہ کیمرہ لے کے گئی تو وہاں پہ بھی رمضان نہیں تھا میں اس کے اس کے ماں باپ اور انیتہ رمضان کو بلا رہے ہیں اور وہ ہے کہ جانا نہیں چاہتا ہے کیوں کیونکہ وہ فس چکا ہے پٹارہ کے محبت میں وہ فس چکا ہے اور وہ ہے نا اب پٹارہ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تو وہ نہیں جائیں گا مجھے نہیں لگتا وہ جائیں گا ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کو کسی طرح سے لوگ لے کے چلے جائے لیکن رمضان نہیں جانا چاہتا ہے اور رمضان کو انیتہ نہیں بیج رہی تھی وہ جان بوچ کے آیا ہے لڑوڑ کے آیا ہے کبھی تو اس کے ماں باپ بھی بات نہیں کیے میں نے نہیں دیکھی ان لوگوں کو ساتھ میں بیٹھے ہوئے بات کی ہوئے ہاں بعد میں کیمرہ آف کرنے کے بعد میں ان کی میٹنگ جرور ہوئی ہوئیں گی لیکن جو ان کے بیہیویر سے نجر آیا ہے نا وہ یہی نجر آیا ہے کہ رمضان سے نا لوگ ناراض ہیں باقی پٹھا رہا لوگوں کو گاؤں کو بعد میں جمع کر پہلے اپنے بچوں کو دیکھ لے اس کی بیٹی کو دیکھ کے پھر طرح سا رہا تھا اسے عجیب سے بال بنے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا ماں باپ نہیں ہے دنیا میں پھر چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جروری بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ